موسیقی حکومت اقرار کر رہی ہے کہ ہم ووٹر کو تحفظ نہیں دے سکتے پاکستان میں امن نہیں ہے کیٹورنمنٹ کے اندر بھی امن نہیں ہے اور چونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں نہیں ہیں امن صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین دیتی ہے اور رگنگ صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین بچاتی ہے اس لیے واحد حال یہ ہے کہ پولنگ سیشن کے اندر بھی اور باہر بھی فوج کو تینات کیا جائے یہ سینیٹر صاحب انہوں نے بھی قانون کی آرٹیکل کی شک نمبر دو ستیس نہیں پڑی کہ الیکشن کمیشن کا حق ہے کہ اگر وہ محسوس کرے کہ الیکشن میں دھاندلی ہو رہی ہے یا کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے تو وہ طلب کر سکتی ہے سیکیورٹی کے لیے فوج کو اور اگر پولنگ سیشن کے اندر معاملہ ہو رہا ہے تو وہاں پر جو پریزیڈنگ افسر ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ طلب کر سکے فوج کو یا پولیس کو یا دینجرز کو کہ وہ اندر تشریف لائیں اور اس کی مدد کریں یہاں پر حکومت کے اہلکار الیکشن ہونے سے دو ہفتے پہلے خاطر لکھ رہا ہے کہ جناب ہم امن نہیں دے سکتے اس ملک کے کنٹونمنٹس میں اور اس کو چونکہ ووٹنگ مشینیں نہیں ہیں تو واحد حل ہے کہ فوج کو تینات کیا جائے اور جو علاقے کی جیو پولٹیکل سیچویشن ایسی ہے کہ اگر ڈیموکرسی پر کوئی حرف آیا تو پاکستان کی بڑی بدرامی ہوگی یہ وہی لوگ ہیں جو آج اس ملک کو ڈیموکرسی کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں سینٹ کی کمیٹی کے اندر پارلیمنٹ کے ریکارڈ پر پارلیمنٹ کے سامنے الیکشن کمیشن نے سینٹیس نقاط رکھے ہیں کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پاکستان کی الیکشن کے نظام کو تباہ کر دیں گی یہ ایموکرسی نہیں ہو سکتی یہ میں نہیں کہتا یہ الیکشن کمیشن ریکارڈ پر پاکستان کی سینٹ کے سامنے رکھ کر گیا ہے جس کا اس کو صلح یہ ملا کہ ایک وفاقی وزیر نے کمیٹی کے اندر ان کو کہا کہ تم چور ہو اور تم پیسے کھاتے ہو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ چوروں کی حکومت آئی ہے یہ چوری کے نعرے بارتی ہے کہ تاکہ ہماری چوری پر شک شبہ نہ ہو تو آج الیکشن کمیشن بھی محفوظ نہیں ہے کال اگر سبریمی کورٹ نے کوئی فیصلہ ان کی ورزی کے خلاف دے دیا تو اس پر بھی یہ الزام لگا سکتے تو آج جو حکومت ہے جو اس کا رویہ ہے یہی سب سے بڑا حرف ملک کی جمہوریت پر ڈال رہا ہے میں جو شک نمبر جو سینتیس شکیں الیکشن کمیشن نے کہ کیوں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ملک کے انتخابی نظام کو تباہ کر دیں گی اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کلیر لی کہ آئین کے مطابق ایک فری فیئر کریڈبل اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے یعنی انہوں نے مکمل طور پر جو الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئی یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا جو اختیار ہے کہ ملک کے اندر فری این فیئر الیکشن کروائیں وہ اس مشین کی ہوتے ہوئے ممکن نہیں اور انہوں نے یہ سینتیس شکے میں ان کی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن جو بڑی بڑی بات ہے اس میں بیلڈ کی کوئی سیکریسی نہیں ہے ہر ایک کو بتا ہوگا کون کہاں ووٹ ڈال رہا اور کیا کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ووٹر بھی محفوظ نہیں ہے کل مشین سے یہ ریکارڈ نکالا جا سکتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے اور پھر جو بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے ووٹ کی اس کی بھی نفی کرتا ہے انہوں نے کہا اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے یہ دبا ہے اندر وہ کیا کر رہا ہے میں بٹن شیئر کا دباؤں اور ووٹ بلے کو چلا جائے ہم اس کا ہمیں نہیں پتا اندر وہ مشین کیا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو مشینیں ہیں پہلے تو پھر بھی ہم دھونڈ سکتے تھے کہ وہ ووٹ کے ڈبے کہاں پر گئے پہلے کس نے کھول لیے کس نے آگے ٹیمپرنگ کی ہے انہوں نے کہا یہاں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ راستے میں ہی مشینوں کا ریکارڈ بدل دیا جائے یہ اب اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین الیکشن کی چوری نہیں روک سکتا انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ملک کا اصل مسئلہ ہے کہ الیکشن چوری کیے جاتے ہیں انہوں نے کہا الیکٹرانک ووٹنگ مشین بچاری جو ہے وہ بڑی ہی معصوم ہے اس معاملے میں وہ چوری نہیں روک سکتی جو کی اصل مسئلہ ہے اس کا انہوں نے کہا کہ قانون بدلنے پڑے گے قانون کا نظام بدلنے پڑے این بدلنے پڑے گا اگر آپ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین امپلیمنٹ کرنا چاہتے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین امپلیمنٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں آپ سو قانون بتانے بنا دیں الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح بھی وہ چاہے ملک کو فری این فیئر الیکشن دے اگر آپ اس کا یہ حق لینا چاہتے آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی یہ ایک واضح موقف ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اور اپوزیشن کی جماعتوں کا پھر نے کہا یہ جو مشین ہے اس کو بہہ آسانی ہیک بھی کیا جا سکتا اور ٹیمپر بھی کیا جا سکتا اور پھر جو مشین کا نظام بدل دیا جائے گا آپ کون سی اپیل کریں گے کس کے پاس جائیں گے پہلے تو کم از کم بیلٹ تو گنے جا سکتے تھے وہ تھیلوں کی سیلیں تو دیکھی جا سکتی تھی چوری ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی یا تو نظام اندر ہی بدل جائے گا اور کچھ نہیں ہو سکے گا انہوں نے کہا جو سورس کوڈ ہے یعنی جس پر یہ سارا نظام چلتا ہے وہ بہ آسانی تبدیل کیا جا سکتا ہے جیسے میں نے پہلے کہ ووٹ شیر کو آدمی ڈال کر جائے اور ووٹ چل جائے گیدر کے پاس یہ آج حقیقت ہے میں نہیں کہہ رہا انہوں نے کہا کہ یہ بھی ناممکن ہے کہ جو ڈیٹا اس مشین پر ہے وہ سارا ڈیٹا ہو سکے کیونکہ یہ آپ کو تقریبا مشین کا جو ڈیٹا ہوگا وہ مختلف ہوگا اس پولنگ سٹیشن کے مطابق یہ شبلی فراز صاحب جو فراز صاحب احمد فراز صاحب کے بیٹے ہیں یہ مشین انہوں نے تیار کی ہیں ان کا مشینوں میں کیا تجربہ ہے یہ ہم ان سے پوچھیں گے لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ دس لاکھ مشین میرا نہیں خیال کہ شبلی فراز صاحب تیار کر سکتے ہیں الیکشن کے لئے سب سے انہوں نے بڑی بات کہی کہ جو سٹیک ہولڈر الیکٹورل پروسس کے ان کا کوئی اتفاق نہیں ہے سیاسی جماعتوں کا اتفاق نہیں ہے اس کے اندر جو سیول سوسائیٹی کے اتفاق نہیں ہے جو ارگنیزیشن الیکشن کو مانٹر کرتی ہیں ان کے اتفاق نہیں ہے انجیوز کے اتفاق نہیں ہے میڈیا کے اتفاق نہیں ہے پارلیمنٹ کے اتفاق نہیں ہے یہ عددی برطنی پر یہ معاملات نہیں ہو سکتے یہ اتفاق کے رائے سے ہوتے ہیں اور ہمارے قانون میں ابھی بھی موجود ہے کہ ایکٹرونک ووٹنگ کا نظام کیسے امیلیمنٹ کیا جائے گا اس کا ایک تجربے کا پیلڈ ہوتا ہے آپ پہلے چند الیکشنوں میں تجربہ کرتے ہیں وہاں سے اس کے نکائز دیکھتے ہیں اس کے ہوائد دیکھتے ہیں اس کو بہتر بناتے ہیں پھر جا کر یہ میس یعنی پورے نظام میں اس کو ملیمنٹ کیا جاتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں ہی الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں کر دیں اور اس میں انہوں نے جو دنیا کے تجربے ہیں وہ بھی بتائیں کہ دنیا میں اس نظام کو بنانے کے لیے ایک پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس میں وقت لگتا ہے سٹینڈرز بنانے پڑتے ہیں اور انہوں نے پانچ ممالک ذکر کیا جاب جمہوریت اس حد کی تو نہیں جو ہمارے ملک میں ہے لیکن وہ بھی جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جس میں جرمنی ہے جس میں ہالینڈ ہے انہوں نے لیٹرونک ووٹی مشین لگائیں اور ختم کر دی کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے یہ ووٹ کو ٹرانسپیرن نہیں بنا سکتا اسی طرح آئرلینڈ اٹلی فن لینڈ جو میں نے پھرے کہا کہ ہماری حد یہ تو جمہوری ملک نہیں ہے لیکن یہاں بھی جمہوریت کئی سو سالوں سے ہے انہوں نے